حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے درد دل کے ساتھ بڑے دل کی دکھن کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ کہنے لگے نافق حنزلہ حنزلہ منافق ہو گیا اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں منافق ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے کیوں کہہ رہے ہو کہ منافق ہو گیا تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کیا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ جب میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کی باتیں سنتا ہوں آپ کے چہرے انور کی زیارت ہوتی ہے تو اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے آخرت آنکھوں سے نظر آ رہی ہے جنت اور جہنم آنکھوں سے نظر آ رہی ہے یعنی آخرت کی فکر غالب ہوتی ہے یہ فکر غالب ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا انجام ہوگا تو اس فکر میں ہم رہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ جنت اور جہنم کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں بیو بچوں کے ساتھ ملتے ہیں گھر کے حالات میں مصروف ہوتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ کیفر دائل ہو جاتی اور وہ آخرت کی فکر آخرت کی سوچ آخرت کی یاد دل سے مٹنے لگتی ہے تو یہ مجھے منافقت معلوم ہوتی ہے کہ رسول کریم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر تو آخرت کی یاد ہے باہر نکلے تو آخرت کی یاد ختم ہو گئی تو اس کے جواب میں رسول کریم سرورت و عالمت اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرمایا کہ نہیں اے ہندلا ساعتا فساعتا اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے کسی وقت انسان کے دل پر اور اس کے دماغ پر آخرت کی فکر کا غلبہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں جمعی ہوئی ہوتی ہے اور کسی وقت انسان ایک مطلب تو اس کا یہ ہے اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے لیکن جب ایسا ہو تو دوبارہ پھر کسی ایسا کوئی عمل اختیار کر لو جس سے کہ دل کا رخ اور دماغ کا رخ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور آخرت کی طرف جنہ تو جانم کی طرف پھر جائے تو یہ تعلیم دی کہ یہ تو ایک انسان کی فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی خاصیت رکھی ہے کہ جب دنیوی کاروبار میں آدمی کھانے میں پینے میں گھر میں اہل آیال کے ساتھ مشغول رہنے میں جب آدمی بہاب ہوتا ہے تو وہ کیفیت پر کارانی رہتی جو ایک دینی اور ذکر کی مجلس میں ہوتی ہے یہ تو انسان کی فطرت کی بات ہے لیکن اس کا مدعویٰ یہ ہے کہ ذکر کی مجلسیں یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی باتوں کی مجلسیں وہ وقتن فوقتن ہوتی رہے ہیں جب وقتن فوقتن ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ جو کیفیات ہیں ان کو اپنی طرف موڑ دیں گے ذہن کی کیفیات کو تو اس طرح محض دین کی خاطر محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وقتن فوقتن جمع ہو جانا یہ بزات خود علاج ہے اس ذن کا جو بعض اوقات دلوں پر چڑھنے لگتا ہے چنانچہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ایک صحابی دوسر صحابی سے ملتے تو فرماتے اجلس بنا نومن ساعتن آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ کچھ دیر کے لیے ہم ایمان کی بات کر لیں ایمان مومن ہو جائے لیکن مطلب ہے کہ ایمان کی باتیں کر لیں ایمان کو تازہ کر لیں بیٹھ کر تو وقتاں پا وقتاں تھوڑے تھوڑے وقفے سے تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد اس طرح خاص اسی مقصد کے تحت جمع ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہوگی اللہ تعالیٰ نے جو حکام دیا ہے ان کی تعلیمات اس کا ذکر ہوگا اور جنت و جہنم کے تصور کا موقع ملے گا اس مقصد سے جمع ہو جانا یہ بداتے خود اس زنگ کو یا اس غفلت کو دور کرنے میں معاون ہوتا ہے جو شبوروز کی سرگرمیوں میں عام طور سے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے